موسیقی امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد برسل اختدار جماعت کے ذمہ داروں کی زبانوں سے بار بار شہبانوں کا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کا دستور میں اس بات کی اجازت ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو سرکار کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس فیصلے کے اوپر خانون بنائے جو آپ نے کیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شہبانوں کی روایت کو برخار رکھا آپ کو مبارک بات دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمن صاحب کے بہر بڑی باتیں ہوئیں کہ او بی سیز کے کے لیے سرکار ہے میں اس کو ڈسپیل کرتا ہوں ایکسپوز کرتا ہوں یہ سرکار او بی سیز کے لیے نہیں ہے کیوں نہیں ہے نیشنل کمیشن آف سیڈول کاسٹ نیشنل کمیشن آف سیڈول ٹرائب جو ہے تری تھرٹی ایٹ بی میں ان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ پلان اینڈ پارٹیسپیٹ کرنے کا آپ او بی سیز میں ان سی بی سی کرنے کے خالی ایڈوائز کرنا یہاں پر پلان اور پارٹیسپیٹ ہے ہی نہیں تو یہ آپ کا ایکسپوز کرتا ہے آپ کی ہپاکریسی کو اور آپ کی منافقت کو دوسری بات یہ ہے کہ روحینی کمیشن نے کہا کہ دس پرسنٹ او بی سی پچاس فیصد ریزرویشن کو حاصل کر رہے ہیں اور بیس فیصد ذاتیں ہیں اسے ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو سب کٹیگرائیشن کیوں نہیں کر رہے آپ اگر آپ او بی سیز کے لیے ہیں تو ان مخصوص کاسٹ کے لیے آپ ہیں آپ تمام او بی سیز کے لیے نہیں ہیں یہ آپ ہی کا روحینی کمیشن نے آیا ہے تو سب کٹیگرائیشن آپ کریں گے نہیں کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ سر یہ یہ کیسا بات ہے کہ اگر ریاست تیلنگانہ میں جو مسلمانوں کی بیک وڈ کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملتا ہے مگر سنٹرل لسٹ میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تو ایک ایسا خانونی میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی سٹیٹ اور ریاست میں وہ یہ تائے کرتی ہے کہ یہ ہمارے سٹیٹ کی او بی سی ہے تو سنٹرل لسٹ میں اس کا ریفلٹ رہنا چاہیے مثال کے طور پر بیہار میں سرجہ پوری ذات کا ذکر نہیں ہے سنٹرل لسٹ میں تو اس کا حکومت کرے گی نہیں کرے گی چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں نریندر موڈی کی سرکار کیوں ڈر رہے ہیں پچاس فیصد کو کراس کریے نا جب پیار کیا تو ڈر نہ کیا توڑ جائیے پچاس فیصد کو کیوں پچاس فیصد کو ڈر رہے ہیں آپ جو پچاس فیصد ہے ان کو ستہویس فیصد جو بیس فیصد ہے ان کو پچاس فیصد تو آپ کی محبت او بی سی سے نہیں ہے آپ کی محبت ان کے اوڈ سے ہے اور آپ کا دل ان بیس فیصد کے لیے دھڑکتا ہے جس کے لیے آپ نے پچاس فیصد تحافظہ ریزوریشن دی ہے یہ آپ کی حقیقت ہے پانچ فی بات یہ ہے سپیکر صاحب کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرو ایکٹیولی نریندر موڈی کی سرکار ففٹی پرسنٹ سیلنگ کو توڑیے نکلیے آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے کرنے کی ضرورت ہے ڈیٹا ہے ایمپریکل ایویڈنس ہے بیک ورڈنس کا وہ پچاس فیصد ستائیس فیصد کیسا دے رہے یہ غلط ہے چھٹی بات یہ ہے کہ سر یہ ایک سنہرہ موقع ہے کہ آپ اس طرح کا خانون بنائیے ففٹی پرسنٹ لیمٹ کو کراس کریے اور او بی سی سماج سے صحیح معنوں میں انصاف کریے سر ایک اور بات آج ہی کے دن انیس سو پچاس دس اگس کو پریسیڈنشل آرڈر ہم نے نکالا تھا بڑا تاریخی دن تھا جس میں ہم نے شیڈول کاس کو ریزرویشن دیا میرا حکومت سے مطالبہ ہے میں نے کانگریس کی حکومت تھی وہاں بیٹھتا تھا میں آج یہاں بیٹھ کر بھی تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ انیس سو پچاس کا پریسیڈنشل آرڈر ریلیجن کے بنیاد پر بنایا گیا جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے جو رائٹ ٹو ایکوالیٹ کے خلاف ہے ایک سنہرہ موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ اس کو ریلیجن نیوٹرل کریے جب شیڈول کاس میں ہندو بود اور سیکھ آ سکتے ہیں تو دلیت مسلمان دلیت کرسین کیوں نہیں آ سکتے سچر کمیٹی گورنمنٹ کی کمیٹی اس میں ذکر لکھا ہے آپ وہ نہیں کرنا چاہتے آپ نہیں کریں گے تو دیکھ رہے اتر پردیش کا انساری دیکھ رہا ہے اتر مہاراشترا کے وہ پاسماندہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشا آپ لوگ کرتے ہیں یہاں وہاں چلے آتے ہیں وہاں کہیں آتے ہیں اور ہم لوگ بیچ میں پھسے وے رہتے ہیں سر چھٹی بات یہ ہے ساتھ بھی بات یہ ہے کہ میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ نائنٹین ففٹی پریزیڈنشل آرڈر کو ریلیجن نیوٹرل کیا جائے اچھا او بی سی کے آپ کی سرکار ہیں ایٹی نائن سیکیٹریز ہیں کتنے او بی سی ہیں بتائیے ایٹی نائن سیکیٹریز میں دو آگست پانچ آگست دو آزار نو کو ایک بھی او بی سی سیکیٹری نہیں تھا ایک سیڈل کاس اور تین ایسٹی تھے مبارک ہو آپ کو آپ کی محبت یہ ہے ڈیٹا کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ مجھے جھوٹ ثابت کر دیجئے اچھا سنٹرل یونیسٹری میں سر سنٹرل یونیسٹری میں ففٹی ون پوائنٹ سکس پرسن او بی سی کے پوسٹ ویکنٹ ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ آپ کو ان کے اوڈ سے محبت ہے ان کو زمین سے آسمان پر اٹھانے سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے یہ حقیقت ہے سر اور سر یہ یہاں پر بڑھ کر میں نے ہمارے کانگریس کے لیڈر کی تخریر کو سنا سیوسینہ والے کہہ رہے ہیں ان سی پی والے کہہ رہے ہیں مراتھا مراتھا بھائی صاحب محمود الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ نے کہا تھا مہارشترہ میں کہ مسلمان سوشلی ایڈیوکیشنل بیک ورڈ ہے جو بومبے کی ہائی کورٹ نے اس کو اپیلڈ کیا اور آپ صرف مراتھاوں کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کریں گے وہ پچاس کاس جو مسلمانوں کی بیک ورڈ ہے مہارشترہ میں وہ دیکھ رہی ہے آپ کے اس تماشے کو اور آپ کو ایکسپوس کر کے رہے گی آپ ان کی بات ہی نہیں کرتے مراتھاوں کو ضرور دیجئے مگر آپ کے اس بڑے دل میں کیا ان غریب مسلمانوں کیلئے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے کہ ہم صرف بیکاری ہیں آپ کا اوٹ حاصل کریں گے آپ کو نیتا بنائیں گے مکہ منتری بنائیں گے پدھان منتری بنائیں گے اور ہم کو کیا ملے گا افتار کی دعوت اور مومے کھجور ریزرویشن نہیں ملے گا ہم کو یہ کونسا انصاف ہے سر اسی لیے یہ ان کی منافقت ہے اسی لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے اچھا حیرت کی بات یہ کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کے اور کم کرنے کے لیے یہاں پر یہ بل آیا گیا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مراتھاؤں کے بارے میں سوشلی ایجوکیشنل بیک ورڈنس نہیں دکھ رہا ہے آپ کیسے دکھائیں گے بتائیے یہ مہارشتہ کیوں پچاس مسلمان برادریاں دیکھ رہی ہیں اسی لیے ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اور موڑی سرکار سے کہ آپ اوبیسیز کے اپلیفمنٹ کے لیے نہیں ہیں آپ مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں آپ کمزور کے ساتھ نہیں ہیں آپ بیروزگار کے ساتھ نہیں ہیں ہاں ایک حقیقت ہے آپ طاقتور کے ساتھ تھے اور طاقتور کے ساتھ رہیں گے آپ کو اوڈ کی ضرورت ہے اوبیسیز اور وہ جو مسلمان برادریاں نیچے ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے سپیکر صاحب یہ بل یقیناً اچھا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں اور غالب نے بڑا خوب کہا تھا کہ یہ جو تماشاں میں دیکھتا ہوں کہ بذیچی اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے سب شب روز تماشا میرے آگے شکریہ سر موسیقی